بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں جی آپ سب اچھے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی کوائٹ سنسٹیو ہے اس حوالے سے کہ سکلڈ ورکر ویزا جو ہے اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ یوکے میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جابز نہیں ہیں تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ کیا ان کو آنا چاہیے اور اس طرح کی سیچویشن کا سامنا کرنا چاہیے یا اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں جب ان کا امپلائر جو ہے جب ان کو جاب پہ نہیں رکھتا یا آپ کے پاس جو ہے وہ جاب ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشنز کیا ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں اپنی پرسنل اپینین لیگل اپینین کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی پرسنل اپینین بھی دے سکروں لیکن اگو مننا یا نام مننا تو اڑھی مرضی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جتنی بھی پچھلے کئی سالوں کی جو ویڈیوز ہیں آپ کوئی سی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں گے اس میں جو میں آپ کو لیگل گائیڈنس دیتا ہوں جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو اویرنس بھی دے سکوں اور ہر ویڈیو میں جو ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے میں آپ کو جو اپنے ایکسپیرینس سے دنیا کے ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میں آپ کو سکھا سکوں لیکن الٹی میٹ جو ہے آپ لوگ کرتے وہی ہیں جو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جاوب نہیں ہیں یہ کئی مستویہ میں نے کہا ہے کہ نو جاوب لیکن سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر جو ہے تڑا تڑا جس کو کہیں گے وہ لوگ جو ہیں وہ یوکے میں آ رہے ہیں گیر ہوم کے ویزا کے اوپر یہاں پہ آ گیا ہے سکلڈ ورکر ویزا کے نام کے اوپر یہاں پہ یوکے میں آ گیا ہے اور جو آپ جن لوگوں سے وہاں پہ ویزا وہاں سے لیتے ہیں بیک ہوم سے ویزا لیتے ہیں یا آپ یوکے میں کسی کو کہتے ہوئے جب آپ ویزا لیتے ہیں وہ کھل کے آپ کو کہتے ہیں کہ پائی جن کوئی ایڈ ایڈ ایک کام نہیں جائے گا ہم آپ کو کوئی کام نہیں دیں گے یہاں پہ جوب نہیں ہے ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ سیدھے یوکے وڑنا ہے یوکے میں آنا ہے یا ہم نے یوکے کا ویزا آمیں چاہیے یہاں پہ ابھی اس وقت بڑے ایسے سٹوڈنٹ جو آتے ہیں یہاں پہ وہ ان کو ان کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہم اپنے اگزیم کو پاس کرنے جو ہی اگزیم پاس کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پی ایس ڈیو کا ویزا جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا گریجویٹ ویزا ملے گا دو سال کا ویزا ہے اس دو سال کے اندر ہم اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں ہم جاب کر سکتے ہیں ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی بزنس کو آپ سٹارٹ کر کے اسی بزنس کے اوپر جو ہے آپ اپنا اسی ہی کامپنی کا جو ہے وہ سکیلڈ ورکر ویزا لے کے آپ اپنا جو اسی پر اپنا ویزا لے سکتے ہیں جس کو ٹیکنکلی طور پر سیلف سپانسر ویزا کہا جاتا ہے لیکن نہیں بیس ہزار کا پچیس ہزار کا پندہ ہزار کا وہ آپ نے وہ جو ہے وہ ویزا بائے کر لینا ہے کہ باہر سے اس بندے سے ویزا آپ نے بائے کرنا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ الٹی میٹ جو ہے انہیں اینڈ سے چنڈی کروا دی نہیں ہے اس نے بعد میں ہمارے ہاتھ میں بابا جی کٹھلو دینا ہے لیکن نہیں ہم نے وہ ویزا لے لینا ہے لیکن اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرنا ہم نے اپنا کام نہیں کرنا میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے میں تو یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو ویزنس دے سکتا ہوں یا جو اپنے دل کی بڑھاس ہے وہی نکال سکتا ہوں لیکن الٹی میٹ جو ہے عمل آپ نے کرنا ہے ایکٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے دیکھئے اگر بہت سے سٹوڈنٹ ملتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہم جو ہے وہ آگے یونیورسٹی کی فیز نہیں دے سکے ٹھیک ہے مان لیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کی فیز نہ دے سکتے ہیں لیکن جب آپ پنہ ہزار کا ویزا بائے کرتے ہیں جب آپ ٹونٹی تھاؤزن کا ویزا بائے کر رہے ہیں تو تب آپ کیسے منیج کرتے ہیں سو اس لیے کیا دی فرسٹ آپشنیز دی بیسٹ آپشنیز کہ آپ اگر سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں سو کائنڈلی اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کیجئے نمبر ون اس کے بعد گریجویٹ ویزا پہ جائیے چو یئرس کا آپ کو جب ویزا ملے گا تو یہاں پی ایش ڈی پی ہیں تو تین سال کا ویزا ملے گا تو اسی ویزا کے دوران جو ہے آپ اپنا خود کا جو ہے بزنس سٹارٹ کر لیجئے کوئی ٹیک اوے بائے کر لیجئے کوئی گروسری شاک لے لیجئے ایسے دیسے جیسے بھی ہے آپ اس کو منیج کر کے اسی کا سپانسر لائسنس لیجئے اسی کمپنی کا یا اسی بزنس کا چونکہ اس وقت آپ کو اللہ ہوتا ہے ایسے سٹوڈنٹ تو آپ کو اللہ ہوتا نہیں ہے لیکن جب آپ پی ایس ٹی ملیو میں ہیں تو وہاں پہ اس کو منیج کیجئے اور وہاں پہ اپنا پھر اس کے بعد لائسنس نکلنے کے بعد اپنا سکلڈ ورکر ویزا اسی پر لے لیجئے چلیے اب یہ ہوگی سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ آپ جس وقت انڈیا سے پاکستان سے نیپال سے جہاں جہاں سے بھی آپ ہیں بنگلہ دیش سے آپ کو جو ہے ایجنٹس جو ہیں وہاں پہ دھوکے باز بیٹھے ہوتے ہیں چیٹر ہیں اس میں بلکہ میں تو ایجنٹ کو جو بیچ میں اس طرح کی دلالی کرتا ہے جو اس طرح کی بروکری کرتا ہے میں تو اس کو جو ہے میرے پاس تو کیا کہتے ہیں میرا چینل بین نہ ہو جائے ورنہ تو میں ایسے ایسے لفظ بولوں جو میرے موہ میں آتے ہیں میرے دل میں آتے ہیں لیکن میں کیا کروں میں بول نہیں سکتا اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو فراؤڈ ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہاں پہ جاب مل جائے گی وہاں پہ یہ ہو جائے گا پچاس لاکھ کا سکسٹی لاکھ کا سکتر لاکھ کا یا ایسے ایسے لوگ فیملیز ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نکل رہے ہیں اپنی پراپرٹیز بیچ کے یوکے کا یہ جو ویڈیو چاہتی ہیں یوکے کی جو تصویریں دیکھتے ہیں یورپ کی تصویریں دیکھتے ہیں پکچرز دیکھے ویڈیوز دیکھے وہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سمیتے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ جو ہے ایک ہاتھ دے بیچے پاؤنڈ یا ڈالر ہم نے یورپ پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری ہاتھ میں جو ہے ہم نے کوئی میم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کسی گوری کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے بھائی صاحب یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک effort ہوتی ہے ان کی ایک عمر نکلی ہوتی ہے آپ نے آنا ہے you are most welcome سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہوتا وہ کہتے ہیں جی کہ جو already یہاں پہ UK میں لوگ رہتے ہیں وہ جلتے ہیں jealous ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم لوگ نہ آئیں مجھے کسی کا تو نہیں پتا کہ آپ کے رشتے دار تو آڑے شریکے دار تو آڑے تو سڑ دینے jealous ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے میں تو پچھلے کو 24-26 years سے یہاں پہ UK میں ہوں آپ کو آج کی situation یہ بتا رہا ہوں کہ آج کا UK جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو آپ students جو ہیں وہ یہاں پہ آکے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو manage کر لیں گے یہ آج کا UK وہ نہیں ہے جس میں آپ visitor visa پہ آئیں گے اور یہاں پہ آکے اپنا asylum کریں گے اور settle ہو جائیں گے یا وہاں پہ agents کو پیسے دیں اپنا گھر بھیج کے اپنی property بھیج کے آپ یہاں پہ آکے settle ہو جائیں گے بالکل نہیں settle ہو سکتے ایک ایک small کمرہ چھوٹے کمرے میں چارچار بچوں کے ساتھ رہتی ہیں جو settle لوگ ہیں ان کو دیکھ کے اب ان کا لال مو دیکھ کے اپنا مو چپیڑا مار کے لال مت کیجئے کسی کے چھتے کے اوپر جو ہے لائٹیں لگی ہوئی ہیں لائٹنگ آن ہے اس کو دیکھ کے اپنی چھتے جو ہے آپ کی آپ کا بنیرا جو ہے انہوں اگ نہ لاؤ انہوں نہ لے کے نہ ایسے کریں اچھا پھر second یہ آگیا ہے ابھی یہ recent تازہ ایک واقعہ ہویا وہ بھائی صاحب تھے جو کوئٹا کے تھے غالباً علی آگا جو تھا وہ پچھلے کو تین چار سال سے وہاں پہ ترکی میں رہتا تھا اب وہ جو کسی نے ایجنٹ نے اس کو جس طریقے سے بھی کہا اور وہ اس بچنے نے اپنی چار بچے اور اپنی وائف کو جو تھا وہاں پہ ترکی میں بلوا لیا کوئٹا سے اور انفرشنیٹلی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہی ہیں وہ فیملی بچے بھی اس کے نہیں رہے مجھے نہائیت آج جو ہے وہ میرے لیے بڑا آج افسوسناک مجھے دن لگا اور میرے لیے بہت بہت شاکنگ تھا جب مجھے یہ نیوز آج میں نے آٹھ گھنٹے پہلے یہ آٹھ گھنٹے ایٹ آورز پہلے کی نیوز ہے کہ علی آگا فراما کوئٹا جو ہے وہ لازٹ فور یئر تری اس میں تھا ٹرکی میں تھا اور ٹرکی کے کتنے کے لوگوں کا وہ جو ہے وہ کھا چکا وہاں سے انہوں نے یورپ نکلنا تھا اٹلی یا کہاں پہ ان کو پہنچانا تھا تو وہ اور بھی اس میں بہت سے لوگوں کی ڈیت ہوئی ہے ابھی ریسنٹ نیوز آ رہی تھی کہ 48 پلاس جو ہے اس کی خبر آ چکی ہے 23 لوگوں کی جو ڈیت باڈیز مل گئی ہیں 48 کی جو ہے وہ مختلف پارٹس جو ہے باڈی کے وہ ملے وہ جو جو علی آگا جس کی ڈیت ہوئی ہے پاکستانی کی کوئٹہ سے تعلق تھا چار بچے اس کے وائف اس کو کچھ دن پہلے اس نے وہاں پہ بلوایا کہ جی وہاں سے ہم یورپ چلے جائیں گی ایجنٹ نے کہا کہ جی آپ یورپ چلے گیا تو آسان تو نہیں ہے کہ واپس آپ ٹریول کر سکیں واپس جا سکیں سو جیسے لوگ آکے یورپ میں باقی اسائلم کر دیتے ہیں کئی سال ان کا نکل نہ مشکل ہوتا ہے پیچھے سے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بینیں جو ہیں وہ کئیوں کی وہ ویسی بھی آئی جاتی ہیں شادیوں میں شامل نہیں ہو سکتے کسی کی ماں باپ 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 لگوں لگوں کہ آتے ہیں میں بلکل نہیں کہتا کہ آپ نہ آئیے میں کہتا ہوں آئیے میں بھی آیا تھا لیکن لیگل روٹ سے آئے تھے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اگر آپ کو ڈریکٹ جابز کیجئے یوکے یوکے کوئی اللہ تعالی نہیں کوئی اللہ تعالی نہیں کوئی اپنا کوئی بزنس ہے کوئی یہاں پہ کوئی اللہ کا گھار ہے بھگوان کا گھار ہے کہ آپ نے یہی پیان ہے دو سو تین کنٹری ہیں یورپ ہے اٹلی ہے جرمن کتنے اور کنٹری ہیں سبھی کا ٹرائے کیجئے جہاں کا ویزا ملتا ہے وہاں پہ جائی ہے لیکن ایجنٹس کے ہاتھوں میں مت کھیل یہ آپ کی زندگی وہ چلا گیا دنیا سے اس کے بیوی گئی اس کے چار بچے گئے اب اس کا نان کا ہے اس کا داد کا ہے اس کے بچے کے ماں باپ وہ ساری زندگی کے لیے ان کو ایک دکھ چھوڑ گیا جو مر گیا وہ چلا گیا جو پیچھے آپ کے وارث رہ جاتے ہیں کتنا یہ اندر کا زخم ہوتا ہے یہ آپ کو ایوری ڈی صبح شام جس کے گئے ہوتے ہیں شاید یہ مجھے آج کی ویڈیو کرنی چاہیے تھی لیکن میں اپنے دل کی نے کیس کی ہوئے تھے چاہے اسائلم کیا ہوا تھا چاہے کوئی اور کیس تھے اور یا ان کے ماں کی باپ کی بھائی کی بہن کی کسی کی ڈیٹھ ہوگی پیچھے سے پیچھے سے وہ فوت ہو گیا کسی نہ کسی وجہ سے اور ان کے جنازوں پہ نہیں پہنچ سکے یا ان کو کندہ نہیں دے سکے یا ان کا چیڑہ نہیں دیکھ سکے میری شاید یہ والی فیلنگ سب وہ لوگ سمجھ سکیں گے باقی عام بندے کو شاید سمجھ نہ ہے یہ ہی واقعہ جو آج ہوا ہے جون 23 کی غالبن بات ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو پاکستان جو ہوئی تین سو لوگ مارے گئے وہاں پہ ایک دن کا وہ اس زمانے میں پتہ نہیں شباز شریف صاحب تھے یا پرانی کون تھا انہوں نے کہا یہ میں سیاہ ہے کیا آلٹی میٹ ہوا فائی وہاں کی ایجنسیاں جو ہیں وہاں وہاں کے جو ایجنٹ جو ہیں وہاں کے جالی وکیل یہ سارے لوگ جو مقروض دھندا ہے یہ منحوس دھندا اس میں بزنس میں شامل ہیں اور یہ لوگ آپ لوگ کو اکساتے ہیں کہ یورپ چلے جائیں گے یوکے چلے جائیں گے آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی ایسے بلکل نہیں ہے یہاں پہ آپ کو اپنے کنٹری سے زیادہ ہارڈ ور کرنا چاہتا ہے بہت سے لوگ جو کیر ہوم کے ویز پہ کام کر رہے ہیں نمبر ایک تو کیر ہوم کے ویز پہ آئے ان کے پاس کام ہی نہیں ہے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اپنی جاب سے خوش ہیں یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں جو بڑی عورتیں ہیں جو بچے ہیں یا جو ڈیسیبل پیپل ہیں ان کے نیپیاں چینج کرنی ہیں ان کی سمیل ایسی ہے کئی لوگ منٹلی طور پر نفسیاتی ہو چکے ہوئے ہیں اس طرح کی جاب کرتے ہوئے پھر کئی لوگوں کی جاب بڑی ساب سو چیز ان کو شاید یہ پتہ نہ جس سے جو چیز ہوگی یہ اسی کو میرے پوائنٹ کی آج کی سمجھ آئے گی عام بندہ لیسے میں وکیل ہوں میں آفیس میں بیٹھتا ہوں میں کام کرتا ہوں میں کوئی بیش ہوتا ہوں مجھے اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں وہاں بتا رہا ہوں چونکہ میں پریکٹیکل سا بندہ ہوں میں پروفیکشنل آدمی ہوں میں چونکہ امیگریشن کے حوالے سے میں وزڈ کرنے ہوتے ہیں لوگوں سے میں ملتا بھی ہوں میں بھی جاتا ہوں میں مخلی جیل کا بھی وزڈ کرتا ہوں میں بھی جاتا ہوں میں چونکہ پریکٹیکل آدمی ہوں میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں سو اب اس میں ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایجنٹ کو کسی بھی بندے کو اپنا گھر بار اپنی چھت بیچ کے پیسے دے کے یوکی یورپ کا ٹریول مت کی جی اگر آپ کو لیگل جوب ملتی ہے آپ بلکل وزر کی دیئے سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو بورس میں بیٹھ کے جانا یا باقی طرف جانا یہ اس میں سو آدمی نکلتا ہے اور میں آپ کو گرنٹی کر رہا ہوں کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ پیپل جو ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں آفریکن کنٹری کی موزم بیگ کی باقی وں آپ یوکے میں اس طرح کے ویزے پہ آ چکے ہیں یا کیئر ہوم کے ویزا پہ آپ آ چکے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کار رہا ہے آپ جو ظلم کار رہا ہے آپ کو جاب نہیں دے رہا آپ کو کہہ رہا ہے میں چھوٹی کرو تو آرہ میں ویزا کنسل کرا دیں دوں جلی ویزا لیا اگر آپ نے پیسے پی کر دی ہیں دونوں ایزا مسلم ہم کہتے ہیں کہ جہنمی ہیں لیکن کیا کریں آپ لوگ باز تو آتے نہیں ہیں اگر آپ جنور ہیں اگر آپ سچے ہیں اگر آپ پتہ ہے آپ کی لیگل جاب تھی یا آپ کا کنٹریکٹ ہوا ہے اب جو کمپنی کا آنر ہے آپ کے ساتھ زیادتی کار ہے آپ کو وہ گھنٹے نہیں دے رہا آپ کو سیلر نہیں دے رہا آپ کو اپنا لیگل رائٹ کو استعمال کرنا چاہیے باہر نکلیے امپلائمنٹ ٹرائبیونل میں کیس کیجئے اور اگر اس طرح ہی سیچویشن میں آپ ویزا کینسل کروانے کی دمکی دیتا ہے یا آپ کمپنی بند ہو گئی کمپنی کینسل ہو گئی کمپنی کا لائسنس ریوک ہو گیا یا آپ کو ڈار ہے کہ آپ کو سکسٹی ڈیز کا نوٹس آ جائے گا تو اس لیے بھی آپ آنکھیں بند کرنے کی بیٹھنے باہر نکلی میرے پاس آنے چاہیے بہت سے وکیل ہیں اور میں سمجھ تھا کہ سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں سبھی وکیل بہترین کام کر رہے ہیں لیکن صرف فرق یہ آتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے کسی بھی وکیل کے پاس جائیے میرے پاس آنا ہے تو اپنا لیگل کیس جو ہے وہ کروائیے آپ جو ہے سکسی ڈیز کا نوٹس آیا ہے اس کا کوئی وین کھا لیے آگے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا سٹے کروائیے جو بھی آپ نے کرنا ہے امپلائیمنٹ چینج کیجئے نیا کاؤس لے اس میں شفٹ ہو جائیے فیصلہ آپ کا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے مجھے لیکن دوستوں دکھ یہ میسیج لازمی کنوے کیجئے کہ خدا کے لیے یہ اور یہ اپنا غلط طریقے سے اپنی لائف کے ساتھ مت کھلوار کیجئے لائف کے ساتھ مت کھل جی اور لیگلی طور پہ اگر میں کہوں یا میں کیا کہوں میں آپ کو کہ اگر ایزا مسلم بھی میں بات کروں تو یہ ٹیکنکلی طور پہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں ایجنس کو پیسے دے کے بورٹ کے ذریعے جانا اور اسلام میں خودکشی حرام ہے بلکہ ہر ریلیجن میں خودکشی حرام ہے اور یہ آپ لوگ سوسائٹ کرتے ہیں اس طرح کا کام کر کے دعا میں یار رکھی رکھئے بائی فرنو